جنگ کے پنچ پرمیشور یہ اب آپ کو دکھائیں گے بھارت میں کرونا وائرس اب آپدہ ہے علاج کے طور پر بھی آپدہ سے نپٹنا ہے اور غلط جانکاری کے وائرس کو بھی نشکریہ کرنا ہے کرونا گمبیر ہے شاید اسی کا فائدہ اٹھا کر کرونا کو افواہوں سے نے چکڑ لیا ہے وائرس کی دوا نہیں بنی ہے لیکن سوشل میڈیا پر علاج کے ہزاروں ہزاروں نسکے چل پڑے ہیں حالات ایسے کہ وشو سواستے سنگچن کو آگے آنا پڑا سچ بتانے کے لیے ای بی پی نیوز نے بھی پانچ سپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا کہ بیماری کیا ہے اور علاج کیا ہے دیکھنا چاہیے آپ کو اسے سٹیک جانکاری کہیں اور نہیں ملے گی آپ کو یہ ریپورٹ آپ ضرور دیکھیں کیا گرمی بڑھنے سے مر جائے گا کرونا وائرس کیا شریر پر الکوہل چھڑکنے سے کورونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہے کیا نیمونیا کا انجیکشن کسی کو کورونا وائرس سے بچا سکتا ہے کیا لحسن کھا کر کورونا وائرس کے سنکرمن سے بچ سکتے ہیں کورونا وائرس سے بزرگوں کو زیادہ خطرہ ہے یا یواؤں کو ہم نے ان پانچ بڑے سوالوں پر دیش کے پانچ بڑے ڈاکٹروں سے جاننا چاہا کہ آخر یہ دھارنائیں سچائی کی زمین پر کہاں کھڑی ہیں آج ای بی پی نیوز پر دیش کے پانچ بڑے ڈاکٹر دیں گے کرونا وائرس سے جڑے آپ کے سارے سوالوں کے جواب وہ سوال جو ان دنوں آپ کے من میں تیر رہے ہیں وہ سوال جو آپ کو ڈڑا رہے ہیں وہ سوال جو آپ کو ستا رہے ہیں ای بی پی نیوز کی ٹیم نے انٹرنل میڈیسن کی سپیشلسٹ ڈاکٹر سواتی مہشوری سے جاننا چاہا کہ کیا واقعی تاپان بڑھنے سے مر جائے گا کرونا وائرس ابھی WHO نے بھی ایسا کہا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی کنفرم ایویڈنس اس بات کا نہیں ہے کیونکہ آسٹریلیا جیسی کنٹری میں بھی یہ پھیل رہا ہے کرونا وائرس اور وہاں پہ ٹیمپریچر ابھی چالیس ڈگری آلرہی چل رہا ہے اس میں بھی یہ اچھے سے سروائیو کر رہا ہے اس لئے ابھی یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کہ موسم اگر چینج ہوگا گرمی ہوگی تو اس کا پرکوب تھوڑا کم ہو جائے گا سنا آپ نے اگر آپ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ گرمی کے دن آتے آتے کرونا وائرس مر جائے گا تو بھول جائے وشو سواستے سنگٹھن یعنی WHO کی بھی سلاح ہے کہ آپ واتاورن کا دھیان نہ دیں آپ ہائیجین مینٹین کریں ہاتھوں کی صفائی کرتے رہیں یہ وائرس کسی بھی واتاورن میں آپ کو سنکرمیت کر سکتا ہے کرونا وائرس کے سنکرمان سے بچنے کے لیے کئی طرح کی افہیں فیلی ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شریر پر الکوہل چھڑک دینے سے آپ کرونا وائرس کے سنکرمان سے بچ سکتے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے کرونا وائرس کے اٹیک سے نپٹنے کو لے کر الکوہل کو کئی لوگ بڑا کارگر ہتھیار مان رہی ہیں لیکن ہم نے ایکسپرٹ سے جاننا چاہا کہ کیا شریر پر الکوہل چھڑکنے سے کرونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہے جہاں تک الکوہل کا سوال ہے 60% الکوہل 60-70% الکوہل یہ ایک منٹ کے اندر میں وائرس کو مار دیتا ہے اس لئے جتنے بھی ہینڈ سینٹائزر ہوتے ہیں اس میں 60% الکوہل ہونا ضروری ہے 40% پولیتھین گلائکول ہو سکتا ہے 40% آپ الویرہ جیل کو ڈال سکتے ہو اس کے ساتھ میں الکوہل پینے سے نہیں مرے گا الکوہل کو رب کرنے سے نہیں ملے گا کہ آپ نے وزکی لی اور برانڈی پی لی کہ میرا وائرس مر جائے گا وہ کریکٹ نہیں ہے بھارت میں اب تک کرونا وائرس سے جو دو موتیں ہوئیں وہ دونوں بزرگ تھے کرناٹک میں جس گھٹی کی موت ہوئی وہ 70 سال کے تھے جبکہ دلی میں جس محلہ کی موت ہوئی ان کی عمر بھی 65 سال سے زیادہ تھی ایسے میں ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا کرونا وائرس سے بزرگوں کو زیادہ خطر ہے جو ہائرس گروپ ہیں جو ینگر لوگ ہیں ان میں مائلڈ انفیکشن ہوتی کہیوں میں تو ایسی انفیکشن ہوتی کہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوتی لیکن جو سیریس ہوتے ہیں جو ہسپیٹل میں آتے جن کی ٹیسٹنگ ہوتی ہیں وہ یا تو ایلڈرلی ہیں ان کی عمر جادہ ہے یا ان کو اسوسییٹڈ بماری ہیں چاہے وہ ہائپ ڈائیبیٹیز ہوں ہائپرٹنشن ہوں ہارٹ کی بماری ہو یا ریسپیٹڈ ڈیزیز ہو تو ہم میرا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو سپیشلی رہا دکھنے کی ضرورت کریں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن میں انفیکشن ایک دم سیریس ہو سکتا ہے آئی سیو میں جا سکتے ہیں اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ اس کے بھی چاند سے بڑھ جاتے ہیں ایسے ماحول کے بیچ کرونا وائرس سے پٹنے کے لیے کچھ لوگ گھرے لوں نے اس کے بھی بتانے لگی جن میں سب سے زیادہ جڑ جا ہے لہسون کی ہم نے سپیشلیسٹ سے یہی سوال کیا کیا لہسون کھا کر کرونا وائرس کے سنکرمان سے بچ سکتے ہیں کرونا کا کھانے پینے سے ابھی تک جتنے ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس میں ایسا کچھ سجسٹ نہیں کیا ہے کہ ایک چیز کھانے سے جو ہے کرونا نہیں ہوگا لہسون کھانے سے یا پیاج کھانے سے کرونا نہیں ہوگا ایسا ابھی تک سٹڈی نہیں آئی ہے جو نومل ہماری ایمیونٹی بڑھاتی ہے وہی چیزیں ہم کرتے لیں گے تو وہ سکتا ہے کہ اس کو سیمیونٹی کی وجہ سے ہمارے وائرس وائرس انفیکسل کم ہو ایک دھانڈا یہ بن رہی ہے کہ شاید نیمونیا کی ویکسن سے کرونا وائرس بے اثر ہو جائے گا کیا واقعی میں ایسا ہے کیا نیمونیا کا چیخہ اس جان لیوہ وائرس کے چپیٹ میں آنے سے بچا سکتا ہے دیکھیں گا ضرور یہ ریپورٹ تو پھر کرونا وائرس کا علاج کیا ہے کیا کرونا کو آبدہ خوشت کر دینے سے ہم اس مہماری سے لڑ سکتے ہیں کرونا وائرس کو لے کر جو دھارنائیں پیدا ہوئی ہیں ان کی حقیقت وش و سواست سنگٹن نے بھی سامنے رکھی ہے کرونا وائرس سے فیلی افرہ تفریق کے بیٹ جو چودہ دھارنائیں پیدا ہوئی ہیں نہ صرف ان کی حقیقت WHO نے دنیا کے سامنے رکھی بلکہ ان مِتھکوں کو توڑنے کے لیے بھی نردیش جاری کیے ہیں انہی چودہ دھارنائوں میں سے ایک ہے کیا نیمونیا کا انجیکشن کسی کو کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے بچا س stocks شکریہ بعض جاری مجھے OUش موسیقی